نمشکر بہنوں ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے ہم آشا کرتے ہیں آپ بھی سوست ہوں جو بہنیں گروتی ہیں یا جن کی پریگننسی ابھی شروع ہوئی ہے تو ان کے لیے پریگننٹ ہونا ایک خوشی کا اور اچھا احساس ہوتا ہے ہونے والے بچے کا پریوار کے سدسیوں کو اور جو پریگننٹ محلہ ہے سب کو انتظار رہتا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پریگننسی اپنے ساتھ کئی پرکار کی پروپلمز یعنی سمسیاں لے کر آتی ہیں ایسی ہی ایک سمسیاں ہوتی ہے کہ پریگننسی میں اچھی نیند کیسے لی جائے اور لیٹھنے کی یا سونے کی صحیح دشا کیا ہونی چاہیے تاکہ ماں اور بچہ دونوں سوست رہ سکیں اور بچے کا وکاس اور وردی ٹھیک طرح سے ہو سکے پریگننسی کی ادھی شروعات ہوئی ہے یعنی کی شروع کے پہلے تین مہینے پریگننٹ مہیلہ کسی بھی طرح سے سو سکتی ہے اور ایسے میں ہارمونل بدلاب کے قارن پریگننٹ مہیلہ کو ضرورت سے زیادہ نیند آتی ہے اور یہ نیند بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ پریگننسی کی شروعات میں مورننگ سکھنیس اُلٹی ہونا جی مچھلانا چکر آنا جیسے لکشن پریگننٹ مہیلہ کو جھیلنے پڑتے ہیں اور ان سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے پراکرتک روپ سے آپ کا شریر آپ کو ادھک سونے کے لیے ویوش کرتا ہے لیکن جیسے جیسے بچے کا حکار بڑھنے لگتا ہے ویسے ویسے آپ کے پیٹ کے اندر دباو بڑھنے لگتا ہے نیند لینا آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے میں پریگننٹ مہیلہیں اکثر پوچھتی ہیں یا سوال کرتی ہیں کہ پیٹ کا آقار بڑا ہو گیا ہے بچے کے بڑھتے آقار کے قرن تو ایسے میں سونے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا تاکہ بچہ سوست رہے تو ہم آپ کو ایک بات تو سب سے پہلے کلیر کر دیتے ہیں یدی دوسرے اور تیسرے تیماہی کی بات کریں تو کبھی بھی آپ کو اپنے پیٹ کے بل نہیں لیٹنا یعنی کی اُلٹا کبھی نہیں سونا ایسا کرنے سے آپ کو یا آپ کے بچے کو چھوٹ پہنچ سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے پریگننسی میں سونے کا سب سے صحیح طریقہ ہوتا ہے اپنے لیفٹ سائیڈ میں لیٹنا یعنی کی بائیں دشاں میں بائیں ہاتھ کی طرف موک کر کے لیٹنا ایسا کرنے سے آپ کے پیٹ میں پل رہے بچے کو بھرپور ماترہ میں خون ملتا ہے اکسیجن ملتی ہے اور دوسرے پوشک تتو ملتے ہیں جو کی بچے کے وقاس اور وردی کے لیے ضروری ہوتے ہیں لیکن بہنوں جیسا کی ہم نے بتایا کہ لیفٹ سائیڈ میں سونا اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے پیٹ میں پل رہے بچے کے لیے لیکن ایسا بھی بلکل نہیں کرنا کہ آپ ہمیشہ ہی لیفٹ سائیڈ میں سوئی رہیں جس سے آپ کو نیند لینے میں سمسیا پیدا ہو آپ کبھی کبھار سیدھا یا رائٹ سائیڈ میں بھی لیٹ کر اپنے شریر کو اپنی پیٹ کو آرام دے سکتی ہیں اس کے علاوہ جب بھی آپ سوئیں تو اپنے ٹانگوں کے بیچ میں تکیہ رکھ لیں یا سلیپنگ پیلو یا پریگننسی پیلو کا آپ استعمال کر سکتی ہیں ایسا تکیہ آپ کو اس دکان سے یا سوپر مارکٹ سے مل سکتا ہے جو کی بچوں اور پریگننٹ مہیلاؤں کے لیے سامان اپلپت کرواتے ہیں تو کل ملا کر پریگننٹ مہیلہ کے لیے سونے کی سب سے اچھی ڈائریکشن یعنی دشا اور صحیح طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے لیفٹ سائیڈ میں سوئیں یعنی کی بائیں طرف سیر کر کے مو کر کے سوئیں ایسے میں آپ اور آپ کا بچہ ہمیشہ سوست رہے گا ہم کام نہ کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کا بچہ ہمیشہ سوست رہیں اور ہونے والا بچہ تیز دماغ اور چوس درست پیدا ہو تو یہ تھی آج کی جانکاری بہنوں اپنا خیال رکھیں تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا واد